نولی جے بھلو سب سے پہلے سید خان لائن میں پہلے ہاں بھئی سید خان بھائی بین نہ کرنا ہے کورسن ہے اب کچھ نہیں کروں گا مسلمان نہیں ہو مسلمان ہوں بھائی اوکی آیت الکرسی پڑھو بھائی اگر مسلمان نہ ہو پھر بین ہونے لگے ہو بھاگ گیا اوکی ریحان اور حمزہ مسلم اس کے علاوہ کون ہے جو کہہ رہا ہے وہ اکل مند ہے اور پڑھا لکھا ہے اور کسی نے نہیں کہا اوکی جی بھائی جو انہوں آپ دونوں حمزہ مسلم مسلمان ہیں آپ آیت الکرسی پڑھ دیجئے پتا لگ جائے گا ڈاؤٹ ہے کہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا الہی القیوم لا تاخذو سنتوں والا نو لہو ما فی السماوات و ما فی الارز منظر لذو يشفعو اندہو ماشاءاللہ جی ریحان صاحب آپ بھی مسلمان ہیں ویسے آپ کے کہنے سے مجھے پڑھنے کے ضرورت نہیں تھی جی جی حمزہ ایک سکن ریحان صاحب آپ بھی مسلمان ہیں جی سر درودہ ابراہیمی پڑھ دیں جا رہا اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا و علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمد مجید پہلے پیرگرام میں ایک واو ایکسٹر تھا مکر کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جناب بہتنین ہو گیا سر ویلکم آپ دونوں کا آپ کا سرین میں بہت بہت سواگت ہے سر جی آپ دونوں میں سے کوئی بھی بندہ جو ہمارے آج کی ٹوپک پہ پہلے بات کر سکے تو آئی وڈ لائک تو سپیک بہت سکے کیونکہ بڑا امپورنٹ ٹوپک اور ابھی تک کوئی مسلمان اس کے اوپر بات نہیں کر سکا آپ دونوں میں سے کوئی کر سکتا مجھے جو یاد آیا آپ نے ایک بات کی تھی کہ قرآن میں ایک آیت دکھاؤ جو سر وہ بات میں بات کریں گے پہلے آج کی ٹوپک پہ بات کریں تھوڑی دیر آپ اس ٹوپک پہ بات ہو جائے گی اور آج کی ٹوپک بات نہیں ہوگی اس لیے پہلے آج کی ٹوپک بات کر لیں اس کے بعد آپ کے بات کریں اچھا اس پہ صرف بات سن لو بے شک بات نہ کرنا سر نہیں سننا پھر آپ لوگ اسی پہ بات کرنا پڑ جائے گا بھائی رک جائیے تھوڑا سا آج کی ٹوپک بات کر لیں پھر آپ جہاں جانا چاہیں گے میں آپ کو ساتھ چلوں گا آپ کا ٹوپک کیا رہا سے مجھے نہیں پتا ٹوپک بتائیں ارے یار ٹوپک یار لکھا ہوا ہے آپ سٹریم میں جب آئے ہیں تو اس کے ٹائٹل میں کیا لکھا آپ چاہیں آہ اوکے بتاؤ کیا لکھا بتاؤ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں جی تو سر اگر یہ رحمت ہے تو مجھے کوئی نہ کوئی ریفرنس کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے رحمت اللی العالمین محمد ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریفرنس کوئی حدیث ایسی ہونی چاہیے پتہ لگے واقعی میں رحمت ہے وہ زحمت نہیں ہے آپ نے رحمت کو سمجھا کیا تھا سر رحمت رحم سے کہت رحم سے نکلا ہے رحم کرنے والا رحمت دینے والا اوکے تو آپ نے ایکسپیکٹ کیا گیا تھا میں نے ایکسپیکٹ یہی کیا تھا کہ رحم دل ہوگا وہ رحم دل کیسے ہو سکتا وہ خدا تھوڑی ہے اوکے تو محمد رحمت نہیں ہے تمام دنیا کے لئے رحمت الگ چیز ہے برو رحمت ہم نے وہ دونوں جہانوں کے لئے رحمت کیوں ہے کیونکہ انہوں نے ہماری دونوں جہانوں پرولر ہے تین یا تین سے زیادہ آپ کو عربی کی گردان کا پتہ ہونا چاہیے عربی کی گردان میں ایک ہوتا ہے ایک پھر ہوتا ہے دو پھر ہوتا ہے تین سے زیادہ جی جی تھوڑا سا تو پتہ ہے لیکن اتنا نہیں پتہ لیکن آلمین ہے اچھا اور جی تو اب یہ دھیر سارے عالموں کے لئے رحمت ہے کیسے کیسے اب اگر ہم اس کا exactly اگر مطلب لے لیں exactly تو چلے اللہ کو پتہ ہے لیکن جو ہم سوچ سکتے ہیں اپنی limited knowledge اور سوچ کے حساب سے وہ یہ ہے کہ بھئی قیامت کے دن جو ہماری جو ہمارے گناہوں پہ جو ہمارے لئے اللہ تعالی سے request کریں گے وہ رحمت العالمین وہ یہ ہی ہوگا کیونکہ اگر اس وقت اس دنیا میں ہوگا ٹھیک ہے چلو اس دنیا میں ہوگا بائی دوئے اس میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اس میں کیوں بڑا مسئلہ ہے وہ میں بتایتا ہوں کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکا وہ آپ کو بابا جی کا تھلو بچائے گا سب سے پہلے محمد کے لئے پہلی بات میری سن لو کہ آپ نے جو بات کر رہی ہے تمیز کے دائرے میں رہ کے کر رہی ہے آپ اگر تمیز کے دائرے میں بات کر رہا ہوں جو بندہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکا اس کا ماں اور باپ دونوں جہنم میں سرل دے وہ اپنے ماں باپ کو تو بچا نہیں سکا آپ کو کیا امب بچائے گا پھر وہی بات امب کیا ہوتا امب ہوتا ہے امب ہوتا ہے مہنگو مہنگو یار آپ کو بات کر رہے ہیں آپ ایسے کرو گے تو مجھے اور زیادہ اس پہ اٹیج کر دو گے کیونکہ آپ کی جو اے بھائی آپ اٹیج ہوتے رہے ہیں پرواہی نہیں آپ کے اٹیجمنٹ سے نا آپی چیز کو انٹرینڈ کریں ایڈونٹ کیر ایڈونٹ کیر ایڈونٹ کیر ایڈونٹ کیر جو کہ آپ کو اچھا چھو میں بتا رہا ہوں بتاؤ وہ کیوں نہیں بچا سکے کیونکہ اس پہ حضرت اگر ہم بات کریں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ کو یاد ہے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب وہ کشتی پہ جا رہے تھے حضرت نوح جو ہے حضرت نوح جو ہے وہ آپ کی شفاعت نہیں کر رہا تو لہذا اس پہ کیوں جا رہے ہیں حضرت نوح نے آپ کی شفاعت کرنی ہے وہ نبی نہیں تھے نہیں کیا اس نے شفاعت کرنی ہے نوح نے شفاعت کرنی ہے کیا نوح رحمت علی العالمین ہے آپ میرے اوپر باؤنڈریز کیوں ڈال رہے ہیں کہ میں صرف آپ کی باؤنڈری میں رہ کے اپنی باؤنڈری ڈال نہیں رہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا نوح رحمت علی العالمین ہے اگر ہے تو پھر ٹھیک ہے then I can have a discussion with you on the new لیکن ہم بات کر رہے ہیں جو رحمت علی العالمین ہے میں آپ سے بات میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک بات لنک کر رہا ہوں آپ میری بات سوئے نہیں آپ لنک نہیں نہ کر ستے جو اور رحمت علی العالمین ہے اس کے ساتھ لنک کریں آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے جس نے شفاعت کرنی ہے آپ کی اس کے ساتھ لنک کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا سوچھلو ٹھیک ہے یار چلو ہاں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہت ہاں ٹھیک ہے ہرا سوچھلو ٹھیک ہے لیکن�� co موسیقا کیسی تک موسیقا کیسی تک آپ کی انگریزی بہت خراب ہے ہندی میں بات کرنے زیادہ بہتر ہے آپ کو سمجھنے میں مشکل ہے یہ کون سا انگلیش ہے آپ کو سمجھنے میں بات کرنے کیا اس لئے میں نے کہا اوردو بولنے آپ انگریزی کی ماں بہنے کیا چلو میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دین میں جو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ایسا یا ہاں جی تو اس لئے اگر ہم اگر اپنے ماں باپ کو یا ہمارے بیٹے یا جو بھی ہیں اگر وہ مسلم نہیں ہیں اب جیسے آپ ہو آپ بھی تو ایک بھائی ہو مسلم پیدا ہوئے تھے لیکن ہم آپ کو نہیں بچا سکتے جہنم سے تو اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ کسی کو نہیں بچا سکتے ہیں آپ کسی کو نہیں بچا سکتے ہیں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی کو بچا سکتے ہیں ثابت کریں قرآن کے ایک آیت میں کہ آپ کسی کو بچا سکتے ہیں کیسے ہم ایسے بچا سکتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا دین آگے پھیلانا ہے کیونکہ یہ جو ڈیوٹی ہے وہ کسی اور امتی کو نہیں ملی میں یہ بات نہیں کرنا میں نے کہ آپ بچا نہیں سکتے ہمیں بچا نہیں سکتے تو ہمیں یہ ڈیوٹی نہ ملتی نہیں اللہ خود کہتا ہے اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ بھی ہمیں نہیں بچا سکتا اللہ خود ہمارے سامنے جو ہے نا وہ ہے ناکام ہے کوئی گندی بات نہیں کرنی برو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام قبول کر کے اسلام کو چھوڑ دی ہے گندی بات کے کہہ رہا ہوں اللہ مجبور ہے قرآن میں کہہ رہا ہے ہاں کینے اللہ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد اللہ خود مجبور ہے ہمارے آگے بھائی تم کے سب چاہ سکتے ہیں اور بھائی مجبور رہی ہے کیونکہ تم لوگ ڈیزرب نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا کرم اور ایمان اللہ کیتا ہے کہوں کا بہت نہیں کرتے ہیں مجھے بولنے تو دو میں بھول کیا رہا میری بات ختم نہیں ہو تو پہلے اپنا بیان شروع کر دیتے ہو آرے بھائی آپ بات ہایں کردے ہو اور اگر آپ کو صرف اپنی بات سنانی ہے تو یہاں پہ ساروں کو بے جو اور صرف اپنی سٹریم کرو یہاں پہ کیا لوگوں کو آپ آبے آیے اور یکٹم کار بنتے آدم سے بات کرنا جاتا ہوں بنتے آدم بلین بلین لسن بلین مجبور کرتے ہیں ہاں کیا بول رہا ہے ہی تو اپنا ریفرنس میں نے دیتی ہے۔ پہلی بات آپ کہہ رہو کہ اللہ تعالی خود ہمیں وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ تعالی نہیں چاہتا اب پہلی بات سنو کہ اللہ تعالی کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے آیتے دے کہ اللہ نہیں چاہتا کیا نہیں چاہتا ہمیں گائیڈ کرنا اللہ تعالی تو ہمیشہ آپ کا انتظار کرتے ہیں آیتے دے کہ اللہ ہمیشہ ہمارا انتظار کرتا ہے جو لوگ مرتض ہوگئے ہیں ourselves دے دے تو آپ لوگ توبہ سے کیا میننگ آخذ کرتے ہیں؟ بھائی بات سنو ہر چیز کو آپ حجت میں بیان کری جا رہے ہیں ایک بھی چیز کی آیت دیں دے رہے ہیں آپ ہر چیز کو قرآن سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ تو اور کہاں سے ایکسپیکٹ کروں؟ تو قرآن کے علاقے کیوں تھے؟ اللہ نے قرآن کیا ایمبلنے کے لیے اتارا تھا؟ آپ نے بات روم میں کاؤں صاف کپے کے لیے کھانچ کھانچے کے لیے اتارا تھا؟ گندی الفاظ نہیں جوز کرنے میرا دین کے لیے تو بھائی بھی قرآن اتارا کیوں تھا؟ قرآن اتارا کیوں تھا تیری زندگی صحیح کرنے کے لیے اتارا تھا وہ کہتا ہوں اسے اس میں لکھا نہیں ہوا تو میں کیسے مان لوں؟ تو کیسے مانے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ ان کی زندگی قرآن کے لیے ہاں میں اس کی زندگی پڑھی میں نے اس کی زندگی پڑھی میں نے دیکھا کہ اس نے پہلی شادی کی شگر مامی کی طور پر جب شگر مامی مری تو اس نے شادیوں کی لائن لگا دی اس کے علاوہ جو بچی بکری اس کو ڈنگی ڈنگی کر دیا جو بچی بکری اس کو ڈنگی ڈنگی کر دیا عورتوں کو اس نے غلام بنا کے پیچا ان کی عزتیں لوٹی تو اور کیا کیا؟ عزت کس کی لوٹی؟ ہر غلام عورت کی جس کو لوٹ سکتا تھا لوٹی اور لوٹوائی بھی کیا مطلب غلام عورتوں کو اس نے اپنے ساتھیوں کو دیا لے اس کو چھوٹ لو ان کو باندیاں کہتے ہیں تو باندیاں کو غلام عورتی کہتے ہیں اور کے کہتے ہیں ہاں تو وہ اللہ اسلام میں کیونکہ ان کی بھی ایک نید ہے اور میں کہا کہہ رہا ہوں تمہارے لئے اللہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ریپسٹ جو اس طرح کرے ریپسٹ ہے ریپسٹ وہ ہوتا ہے جو کسی نامہرم کے ساتھ کرے ہاں تو نامہرم ہی ہے نا تم نے پکڑی پکڑ کے اس کو چھوٹ دیا بھئی نامہرم ہے اور اگر قرآن میں لکھا ہوئے تو ہم نے مان لیا اس پہ ہمارا سوال بنتا ہے تو یہ قرآن ہی دللہ ہے نا دلالی کر رہا ہے لوگ اور انڈیاں دے رہا ہے کیسے ہاتھ دو گئی یار اوپر سا یہ گندے الفاظ پر نہ بیان کر تم نے کہا ہے کہ محمد کی سیرت پڑو میں نے سیرت دکھائی محمد کی اب تم کہہ رہے ہو کہ گندی بات نہ کرو سیرت میں لکھا ہوئے شادیوں کی لائن لگا دی اس نے اٹھاریس شادیاں کرما رہی شگرمامی کے بااد گیارہ سے زیادہ شادیاں پروو بھی نہیں ہیں نہیں پروو ہے نہیں کس نے کہا نہیں پروو ہے تو دکھا دے نا اگر دکھا دے ان تو اسلام چھوڑے گا بھی تو نہیں کہا اسلام چھوڑنا ہے تمہارا تو دماغ پر زنگ لگا ہے دیکھا تجھے پہلے ہی پتا لگیا ہے اسلام تو پر چھوڑنے لگا نہیں ہے تو یار مجھے دکھا دے سنگ لگے میں دماغ نہیں چھوڑتے بات صرف یہ ہے بات صرف یہ سنو محمد نے جب تک شگرمامی مری نہیں دوسری شادی کیوں نہیں کی شکر it was a type of loyalty تو باقی بجا تو پھر باقی عورتوں کے ساتھ کیوں نہیں تھی کیونکہ جو پہلی کیونکہ دوسروں کو پتا تھا کہ یہ پہلے شادی شدہ رہ چکے ہیں ہاں تو رہ چکے ہیں تو اب اگلی کر رہے ہیں تو جو اگلی کی اس کے ساتھ لائلٹی کیوں نہیں کی وہ تو مر گئی ہے نا تو وہ کر سکتے ہیں تو جس سے کیا وہ کر سکتے ہیں آجات باقی لوگوں کے لیے چار بیوی ہیں محمد کے لیے گیارہ کٹھی کیوں ہاں کیونکہ وہ نبی ہیں ہم آم انسان ہیں ہم وہ نبی ہیں تو نبی نے تھلہ دے دے کہ اسلام قبول کرانا تھا زہد کی بیوی کے ساتھ شادی کیوں کی مجھ سے سن تجھے اگر ان کی حکمت زہد کی بیوی کے ساتھ شادی کیوں کی ان کے مرضی ان کی مرضی کیونکہ اسے دیکھ لیا تھا ننگا اس ویسے تو بھئی اگر وہ ایک اگر دیکھ قرآن میں ہے جو تمہیں پساند آئے اسے شادی کر لو اگر انہوں نے دیکھ لیا تھا وہ اپنا دین بچانے کے لیے اگر اسے شادی کر لیا تو تجھے اس میں کیا الحمدللہ 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 سائل اس کی شورٹ بنا دے اس ٹائم کی شورٹ بنا دے کہ محمد نے اس کو دیکھ لیا دنگا بائی دوے اور چوکے اس کو اپنا دین درم بچانا تھا اس نے اس کے شادی کر لی واہ واہ کمال ہے کیا دفاع کروگے تم لوگ ڈنگ رو زنگ لگاوے تم لوگ اتنی ماغوں پر ایسے بندے کو نبی بنا کے بیٹے ہو یار for the love of God واپس لیتے ہیں یہ شورٹ بنا لے سائل اس کی ہاں بھئی آجا ویلکم تو صرف اپنی باتیں لگا ہوگا تجھے دوسروں کی باتوں میں کوئی انٹرنس نہیں میں یہاں سارے جو چیٹ میں بیٹھے ہیں ان کو کہوں تم لوگ اس کے پاس جو اس کی باتیں سن رہے ہو تم سب لوگ برابر کے شریک کو یقین کرو آخری دن میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم لوگوں کے لیے جو لائف تھی وہ صرف ایک ٹیسٹ تھی تم لوگ اپنی مجھے کی لائف تم لوگوں کو نئی ملی اور تم لوگ انہیں دین چھوڑ دیا آخرت میں آخرت میں اللہ تمہارے پریویٹ پارٹ سے بات کیوں کرے گا اگر اللہ اس لئے کرے گا کیونکہ تم دنیا میں جو سار اٹھا کے لوگوں کو غریب لوگوں کو دیکھ کے چلتے تھے جب آخری آخرت میں تمہارے پریویٹ پارٹ سامنے ہو گئے پوری دنیا دیکھ رہے ہی نہیں تو آخرت میں اللہ جب آخرت میں اللہ اللہ جب میری بوںڈوں سے بات کر رہا ہوگا تو مجھے کوڈا کرے گا یا بنڈ باری نکال کے بات کرے گا اللہ نے تجھے بنایا اس سے مجھے بات بتاؤ کہ میں نے شروع میں کہی تھا کہ جو بات کرنی ہے تمیز کے دائرے میں ہم ہی اس سے کرو تم نے خود کہا ہے کہ اللہ پریوٹ پار سے بات کرے گا اب سمپل سی بات ہے اگر بونے سے بات کرے گا کوئی اور بونے میں سے بات نکل آیا تو میں کیا کروں گا بھائی سیدھی بات کر تو یہ کیا اچھا مجھے یہ بتایا کہ تو لڑکیوں سے کیوں ایسے وطلب زیادہ تر باتیں میں نے دیکھا کہ لڑکیاں ہی بھائی تو لڑکیوں میں اگر دھوڑی سی زیادہ دباغ نہیں ہوتا تو ان کو آ کے ایسے منیپولیٹ کرتا تو بھائی تم سے بات کررہا ہوں تو میرا سوال یہ ہے کہ تُو نے اسلام کیوں چھوڑا تھا یا بجے بات رہا وہ میں بات بتا ہوں گا پہلے بتا کہ اللہ میرے لٹکے ہوئے کیلے سے بات کرے گا یا کھڑے کیلے سے بات کرے گا اللہ کسی سے بات نہیں کرے گا ابھی تنہیں کہ اللہ پرائیوٹ پار سے بات کرے گا میں نے کبھا ہے ابھی ریوائن کر کرے گا ہوں لو جی سائل صاحب اگر تنہیں بولا ہوا تو کیا کرے گا اسلام چھوڑے گا تجھے اسلام کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے بھائی اسلام ایک اسلام ایک اپنکتہ ہے میں اس کے پیچھے نہ پڑھوں تو کس کے پیچھے پڑھوں تو اپنی لائک تکل کرتا ہم لوگوں تنہیں ابھی بولا کہ ہاں بات کرے گا جس کے پر میں نے یوٹیوب شورڈ بنا نہیں ہے میں نے سائل کو بھی کہا تھا کہ اس کے پر یوٹیوب شورڈ بنا لے کیا کہا تھا تو پھر ہاں تم نے ابھی کہا تھا میں نے کہا تھا کہ جو کپڑے پر ہو گئے ابھی سن بے ابھی تنہیں بولی نا بیچ بے یہ لے سن یہ لے پکڑ تنہیں کہا ہاں بات کرے گا تنگ لگے میں دماغ نہیں چھوڑتے بہت صرف یہ ہے بہت صرف یہ سنو محمد نے اب تک شکر مامی مری نہیں تو اسی شادی کیوں نہیں کی کیونکہ یہ کیونکہ ٹائپ آف لویل اندائے اس سے شادی کر لو اگر انہیں تو صرف اپنی باتیں لگا ہوگا تو دوسروں کی باتوں میں کوئی انٹرین تو سوگت تو برو جو تیرے سامنے پر اللہ ہی جانتا ہے اللہ یہ دیکھ ابھی تنہیں گریگی ہے یہ لے دن میں نا یہ ثابت ہو جائے گا کہ تم لوگوں کے لیے جو لائف تھی وہ صرف ایک ٹیسٹ تھی تم لوگ اپنی ملج کی لائف تم لوگوں کو نہیں ملی اور تم لوگ انہیں دین چھوڑ دیا آخرت میں آخرت میں اللہ تمہارے پرائیویٹ پارٹ سے بات کیوں کرے گا اگر اللہ پرائیویٹ پارٹ سے بات تم اس لیے کرے گا کیونکہ تم نے ابھی اس کیا کہا ہے پرائیویٹ پارٹ سے بات اس لیے کرے گا ہاں چلو میں مانتو میں نے کہا دیا ہے لیکن میں بتاؤں کہ وہ ابھی جھوٹ کے بولا تھا مجھے ریوائنڈ کر کے کوئی تکھانا پڑا ابھی جھوٹے مکار ایک منٹ پہلے تو نے یہ بات کی اور ایک منٹ پہلے تو مانتنے سے انکار دیا سب لوگ سنو جھوٹ کیسے بول لیتے بھائی کتنا جھوٹ بولتے ہیں یار یہ لوگ کتنا جھوٹ بولتے ہیں لیول ہے ان لوگ جھوٹ بولنے کا میں کہہ تو اسلام پھیلا ہی جھوٹ کے اوپر یہ ریالٹی ہے اسلام کی اسلام کا سچ دکھا دو اسلام ختم ہو جاتا ہے اس نے بولا اب دکھا دیا اچھا ہاں ہاں میں نے بولا تھا ابھی کہہ رہا تھا دکھا دے یار لائیو کا فائدہ ہی ہے کہ رنگ ٹائم پہ چیزیں پڑی بھی ہیں ہمیں کہیں دور جانا ہی نہیں پڑتا یار تجھے پتا ہے کہ اسلام تو نہ چھوڑنے والا ہو نہیں اور اگر یہ جہاں پہلے ہیں میں بولی جا رہا تھا تو بیکسٹیج میں جا رہا تھا تجھے پتا ہے اس بات کا کیونکہ میں سٹریم دیکھ رہا تھا آہاں بول اب سٹریم کیوں دیکھ رہا تھا جب یہاں پہ بات کر رہا تھا سٹریم کیوں دیکھ رہا تھا میری مرضی کیا کر لے گا میں تجھے بتا رہا تھا یہ لے پکر یہ کروں گا چل نکل گدھا انسان جھوٹا مکار جاہل کیا کر لے گا حد ہوتی ہے یار جھوٹ کی بھی یہ ایک ہاتھ دوتی ہے یہ اس ہاتھ سے زیادہ پا رہے ہیں لوگ کیا پکڑا گیا لیکن الحمدللہ اس کے بعد کہتا ہے کیا کر لے گا اس کو پتا نہیں ہے کہ میں کیا کر لوں گا ایڈم صاحب کیا کر لے گا نہیں پتا ہے تجھے بھائی کب سے دیکھ رہا ہے ایڈم صاحب کو ایڈم صاحب یہ ٹھوپڑے چلاک بن کے آتے ہیں نا پاکستانی یہی زیادہ مار کھاتے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ میں ان کا باپ ہوں ان کو لگتا ہے کہ یہ اب ایک انڈین کے سامنے آ رہے ہیں جیسا کہ آپ شریف انسان ہیں ان کو پتا نہیں میں ان کا باپ ہوں وہی کا جمپا لوں یہ جس اینگل سے ہیں گے وہ سارے اینگل میرے پڑے میں ہیں شرافت نہیں ہے میرے میں ان لوگوں کے لئے جو اس طریقے سے بات کرتے ہیں ان کے لئے کوئی شرافت نہیں ہے میرے میں یہ شریف انسان لگ رہا ہے مجھے آپ ان سے بات کریں آبائی ویان صاحب جی بولیے مومین ہے سر جی بلکل سر جی بھائی کیا کہنا ہے آج کے ٹاپک پہ میں پہلے یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین ہے آپ یہ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں مطلب کہ اپنے نظریے سے یا اسلامی نظریے سے کون سے نظریے سے آپ ثابت کر چکتے ہیں کسی بھی نظریے سے آپ ثابت کرتے ہیں سب کھلی شورتے دینے نے کسی بھی نظریے سے ثابت کرتے ہیں چلو شروع ہو جاؤ ٹھیک ہے جامع ترمیزی کی حدیث ہے 3602 ایک پر اسے سکرین پہ لائیں ورنہ میری سکرین شیئر کریں میں دکھاتا ہوں اسلامون سے آپ کی حدیث سامنے آگئی پڑھیں سر جی پڑھئیے آپ کی پڑھئیے زوم کریں پھر ستورت صاحب سائٹ سے جو گری سکیل ہے وہ ختم کریں اور زوم کریں گری سائٹوں پہ ختم کریں چلیں اب نیچے لے کے دیکھیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی دعا مقبول ہوتی ہے اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے لئے محفوظ کر رکھی ہے بے شک بے شک بے شک اس دعا کا فائدہ انشاءاللہ امت کے ہر اس شخص کو حاصل ہوگا جس نے مرنے سے پہلے اللہ کے شاہد کچھ بھی بے شک ست نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ تو رحمت اللہ یہ تو پوچھ رہا تھا ہے کہ آپ رحمت اللہ العالمین کس نظریہ سے ہاں ہاں آنسہ دینے لگا چھوڑی سالے ساتھ ہے لگو اسلام نے اچھوڑی سنگلی بہت مین کنڈیشن ہے وہ ہے تو ارے بھائی سکون تو لے سن تو لے آپ کی حدیث پڑھ لی نا سنے یہ اس کا مطلب ہے محمد ہوا رحمت اللل مسلمین اس کا مطلب ہے محمد ہے رحمت اللل مسلمین عالمین نہیں ہے عالمین کی اگر آپ بات کرتے ہیں میں یہاں پہلے ہی بتا رہا ہوں سنو ارے بھائی سنے گا تو جواب دے گا جب سنے گئی نہیں تو جواب کیسے دے گا تمہاری بات میں پیچھلے دو گھنٹے سے سن رہا ہوں بھئی لگتار تو ریحان سنو آپ بات ریپیٹ کرنے جا رہے ہو وہ بات میں نے آپ کی سن لی ہے میں اسی لئے میں نے آتی آپ سے پہلا سوال پوچھا ہے کہ آپ اسے کس زاویے سے کس نظریہ سے دیکھ رہے ہو میں اسی نظریہ سے دیکھ رہا ہوں اسلامی نظریہ سے دیکھ رہے ہوگے تو پوری دنیا کے اندر پورے عالمین کے اندر ٹھیک ہے جو بھی آپ جو بھی آپ جمع کا سیگہ بتا رہے تھے تو اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہی پہنچ پائے گا جن لوگوں نے شرک نہیں کیا ہوگا ٹھیک ہے آپ کو پتا ہوگا یعنی کہ جو مسلمان ہوں گے بلکل تو اس کا مطلب ہے محمد جب پورے عالمین ہوں گے یہ کنڈیشن ہے توحید ہے وہ بہت مین کنڈیشن ہے سبر سبر اس کا مطلب ہے کہ قرآن جھوٹ بول رہا ہے نا قرآن کی آیت ہونی چاہیے تھی کہ محمد جو ہے وہ رحمت اللی المسلمین ہے یا مؤمنین ہے قرآن کی آیت کہتی ہے کہ نبی جو ہے وہ رحمت اللی العالمین ہے پر آپ نے یہی پہ آگیا ہاں میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے رحمت اللی العالمین جو قرآن شریف میں بولا گیا ہے تو اس میں جو عالمین کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے تو اس میں یہ کہاں پر ہے کہ جو اس میں پورے عالم میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کیول شامل نہیں ہوں گے نہیں عالمین کا مطلب نہیں یہ دیکھو ہاں نا سننے دیہان سنگل حدیث دیکھو نہیں دیکھو نہیں مجھے بتا ایک سکن رکھیں آپ بولنا بہت زیادہ چاہتے ہیں سنیں آپ نے کہا مسلمان شامل نہیں ہوں گے اگزیکلی شامل ہوں گے لیکن مسلمان سب سیٹ ہیں سوپر سیٹ نہیں ہیں قرآن کہتا ہے رحمت علی العالمین سوپر سیٹ آپ اس کو رحمت علی المسلمین منا رہے ہیں سب سیٹ اگر میٹس تھوڑا بہت پڑا ہوگا تو سوپر سیٹ اور سب سیٹ کا آپ کو پتا ہوگا میں نے یہ نہیں کہا کہ محمد کو مسلمانوں کے اوپر رحمت نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں کہا ہونا چاہیے اس آیت کے مطابق ہونا چاہیے لیکن نون مسلموں پہ بھی رحمت ہونا چاہیے کیونکہ قرآن کے حد کہتی ہے رحمت علی العالمین نوٹ مسلمین جی بتائیے ہاں بالکل جو نون مسلم ہیں ان کے بارے میں بھی بتا رہا ہوں دیکھو اس لئے میں نے پہلے آتی آپ سے پوچھاتا ہے کہ آپ نہ بتائیے کہ آپ نے کون سے نظریے سے اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ دیکھو توہید کو چھوڑ کرنا اس کے علاوہ بھی کئی ایسے موقع ہیں جہاں پر سر رحمت علی العالمین دکھائیے نون مسلموں کی شفاعت کرے گا محمد نہیں میں نے آپ کو پہلی بتایا توہید کمپلسری ہے بھائی کمپلسری کی بات نہیں کر رہی یہاں پہ وہ اسلام لینے کیلئے کمپلسری ہے توہید تو ہی دیکھئے جو اسلام کا پورا دھانچہ کھڑا ہے وہ توہیدی پہ کھڑا ہے ریحان کیا آپ سننا چاہتے ہیں سن رہے ہیں میری بات میں نے بھی کیا بولا میں نے بھی کیا بولا رحمت علی العالمین آپ دکھانے کے لیے بول رہے ہو نہیں میں نے کہا توہید اگر لے لیا تو آپ مسلمان ہو گئے نا بالکل ہو گیا بہترین بات ختم تو اس کا مطلب ہے ابھی جو آپ نے مجھے دکھایا ہے محمد دوسرے عالم میں اس دنیا میں نہیں دوسرے عالم میں ابھی دوسرے عالم کی آپ بات کر رہے ہیں اس دنیا کی بات نہیں کر رہے ہیں بردنے کے بعد والے عالم کی بات کر رہے ہیں عالم برزخ کی بات کر رہے ہیں بلکل بلکل اس طریقی بات ہی نہیں ہے یہاں پہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے بلکل ایسا کچھ نہیں کیا کہ رہا ہو یہاں پہ عالم برزخ کی بات ہو رہی ہے کہ اس دنیا کی بات ہو رہی ہے کہاں بات کر رہی ہو اس حدیث میں جو آپ نے دکھایا ابھی ہاں یہ جو حدیث سامنے ہے اس میں عالم برزق کی بات ہو رہی ہے یا اس دنیا کی بات ہو رہی ہے بلکل اس میں جو عالم برزق کے بعد جو فیصلے کا سمجھ آئے گا بس آگے آگے نہیں چلتے یہ دوسرا عالم ہے جس کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پہ محمد صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے بلکل ہے تو عالم برزق میں محمد نون مسلموں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکل نہیں ہے بہترین ہو گیا تو اللہ کی قرآن کی آیت جھوٹی ہو گئی میں نے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ آپ سنگل حدیث لے کر پورے زاویوں کو بتائیں گے کیسے تو بھائی عالم برزق کی ایک اور حدیث دے دو بھائی عالم برزق کی ایک اور حدیث دے دو نا میں اس کے علاوہ بھی دنیا کے اندر نہیں دنیا نہیں پہلے عالم برزق جو کھولا ہے پہلے اس کے اوپر کیا چیز ابھی تم نے عالم برزق کھولا ہے پہلے عالم برزق کو پورا کر لو اس میں تو کوئی بھی شک والی باتی نہیں ہے کہ اسلام کے مطابق عالم برزق کے بعد جب قیامت کے دن فیصلہ ہوگا تو اس دن جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہوگا لا الہ الا اللہ پڑا ہوگا کیول ان لوگوں کی شفاعت ہو پائے گی جن لوگوں تک جن نہیں پہنچا ہوا ہوگا یا اس کا جو بھی کسی لوگ پرسانی آگے کے نہیں چلتے ہنس پروف کیا ہوا کہ محمد عالم برزق میں صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے کریکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کریکٹ اوکے بس بات ختم ہو گئی ہنس پروون اس کا مطلب ہے محمد رحمت علی العالمین نہیں ہے بھائے بھائے ایک بھی عالم میں اگر محمد تمام لوگوں پہ رحمت نہیں ہے تو یہ قرآن کیا ہے غلط ہو گئی ٹھیک ہے نہیں میں نے تو آپ کو میں نے آپ کو یہ پہلے ایک سنگل حدیث پیش کیے اسٹارٹر کے طور پر نہیں نہیں عالم برزق میں آپ نے کہا کوئی اور حدیث نہیں ہے کیا آپ اتنی بات سمجھ نہیں رہے ہو کہ میں چاہے سو حدیث پیش کر دوں گا صحہ ستہ سے یا کہیں سے بھی یا اس کے علاوے جو دیگر حدیث کی کتابیں ہیں تو وہاں پر یہ چیز تو بالکل ہی فائنلی ہے کہ جنت کے اندر وہی جائے گا اور شفاعت انہی لوگوں کی بس پہ ختم ہو گیا پھر محمد پھر محمد تمام عالموں پہ رحم نہیں ہے رحمت نہیں ہے ختم ٹاٹا بائی بائی جب کسی کو اسلام قبول کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت اور جو پوری امت ہے یہاں پہ پوری امت کی بات ہو رہی امت کے اندر کوئی قبل مسلمان نہیں آتا ہے تو وہ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے اپنی تعلیم سے جو اللہ پاک نے بھیجی ہے اس سے بچا رہا ہوں ابھی یہ میں نے ایک سنگل حدیث دیئے اس کے علاوہ بھی اس دنیا کی جو کہ اس دنیا اس دنیا یہ دنیا ایک ڈیفرنٹ عالم ہے دنیا ایک ڈیفرنٹ عالم ہے دیکھے ابھی دیکھیں نا ابھی دنیا کے عالم پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں تو ایک بات تو ستے ہو گئی کہ محمد جو ہے وہ عالم نمبر ٹو میں صرف اور صرف مسلمانوں کے لئے رحمت ہے نون مسلموں کے لئے رحمت نہیں ہے لہٰذا اللہ کی یہ آیت ایک عالم میں تو فیل ہو گئی ہے ایک عالم میں تو فیل ہو گئی ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے بولو بہترین ہو گیا بات ختم ایک عالم میں فیل ہو گئی ہے بات ختم ہو گئی تو محمد رحمت علی العالمین رہا ہی نہیں اب آپ دنیا میں آنا چاہتے ہیں تو اس دنیا میں ہم بات کر لیتے ہیں لیکن عالم برزخ میں تو محمد فیل ہو گیا قرآن کی آیت کی مطابق میں نے آپ کو سیمپل سیدھی سی بات یہ بتا دی ہے کہ آپ کو کوئی بھی مقدمہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو یا وہ دنیاوی معاملات ہو یا کوئی زیادہ بھی معاملہ ہو آپ اس کو سنگل حدیث پر رکھے اس بات کو آپ سمجھ نہیں سکتے بھائی جانا فیصلہ ہوگا نا اس کی شروعات اس والے دنیا سے ہوتی ہے لیکن یہ دیکھو عالم برزخ کو میں لے کے آئے ہوں یا تم لے کے آئے ہوں تم لے کے آئے ہوں تو میں ابھی اس کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ محمد فیل ہو گیا ہے کہ عالم برزخ میں وہ نون مسلموں کو کوئی ہلپ نہیں کرے گا کوئی رحمت نہیں دے گا صرف مسلمانوں کو دے گا لہٰذا قرآن کی یہ آیت عالم برزخ میں فیل ہو گئی ہے کہ ان کے لیے وہ کام میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس کے لیے توحید ہے وہ کنڈیشن ہے سر آپ ایک لاکھ دفعہ بتا دو میں کہیں تو کہہ رہا ہوں نون مسلم کی بات کر رہا ہوں آپ لاکھ دفعہ ایک 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 رفید کر رہے ہو ٹھیک ہے تو فیل ہو گیا محمد فیل احمد عالمین نہیں رہا یہ پوری مثال آپ کی بالکل اس طرح سے ہے کہ دو دیشوں کے بھی جنگ ہوتی ہے اور جو دوسرا ہے جو دو فریق ہے اس میں تو آپ دونوں فریق کو یہ بول رہے ہو کہ اگر وہ جنگ کی حالت میں بھی کوئی کام کریں گے تو وہ اس پہ رحمت نہیں دکھا رہا ہے آپ جو سامنے اپنا آرگومنٹ پیش کر رہے ہو بلکل ویسا ہی ہے بھائی عالمِ برزخ میں کونسی جنگ ہو رہی ہے اس دنیا کی شروعات اس دنیا سے ہوتی ہے عالمِ برزخ میں جنگ کونسی ہو رہی ہے میں نے میں نے یہ بات ایک مثال کے طور پر آپ کو دیا تو غلط مثال ہے نا جب وہاں پہ جانگے نہیں ہوئی تو مثال غلط ہے آپ کی جب کہیں کہیں پہ رحم نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے پیچھے پوری کہانی ہوتی ہے یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کوئی کہانی ایک سیکنڈ یہ بلکل نہیں ہوتا پھر یہ آیت غلط ہے نا پھر یہ آیت غلط ہے رحمت اللہ علیہ ویساہی نہ کہنا چاہیے تھا اللہ کو پوری دنیا ہے کہ جو پوری دنیا میں ہے نا انسان کوئی بھی انسان یہاں پہ اچھا ہے ہی نہیں سارے انسان آرے محمد کی باتگارہ وہ تو اچھا ہے نا بھائی بلکل بلکل اسی طرح سے انسان ہے تو انسانی کی طرح سے سمجھنا ہوگا کہ جس طرح سے ہم انسان کے بارے بولتے ہیں نا وہ اچھا ہے تو اچھا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کہ کہیں پہ کوئی گلتی کی گئی ہے تو وہ وہاں پر بھائی سنگل حدیث تو کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے ریحان ریحان سنگل حدیث فیصلہ نہ کرو پانچ سو حدیث دکھا دو لیکن جب تم نے ایک بات کنفرم کر دی ہے تو بھائی ایک اپنی ہی بات کوئی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے میں بار بار ارے بھائی دس حدیثے دکھا دو لیکن وہ حدیث دکھانے کا فائدہ کیا ہوگا جب تم مو سے بول چکے ہو کہ عالم برزخ میں نون مسلم کی کوئی شفاعت نہیں کرے گا تو اب چاہے تم پانچ سو حدیثے دکھا ہو چاہے لاکھ حدیثے دکھا ہو تم اپنے مو سے گوائی دیے چکے ہو یا تو تم مجھ پتا دو تمہارا پاس کئی ایسی حدیث ہے شیٹ اپ لسن جب تک سوال نہیں سنوگے تب تک جواب کیسے دوگے تو تم لوگ بیچ میں بولنا جروع کر دی جواب کیسے لوگے جب سوال ہی نہیں سن رہے بھائی جب تم ایک بات کی گوائی دے چکے ہو ایکسپلیسٹلی کہ ہاں وہاں پہ نون مسلم کی محمد شفاعت نہیں کرے گا تو پھر تم ایک عدیث دکھاؤ یا پانچ سو دکھاؤ تم آلریڈی اسے مو سے کہہ چکے ہو تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے عالم برزخ میں محمد صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے ہاں جی اب بولیں آپ نے جو بات ریپیٹ کیے وہ بات میرے کو یہ بات آپ نے کئی بار بول دیئے اور میں نے بھی یہ بات بول دیئے کہ میں اس بات کی گواہی بلکل دے رہا ہوں اور اس گواہی کی بنیاد آپ کے سامنے حدیث ہے حدیث بہترین بیکسٹیج دوبارہ کیونکہ آپ بات سنت رہیے اس کا مطلب یہ ہوا اب آپ مان لے نا پھر کیوں نہیں پھر مان رہے جب وہ نہیں ہے اور آپ نے گواہی دی دی ہے تو پھر مانیں کہ محمد عالمِ برزخ میں نون مسلموں کے لیے رحمت نہیں ہے بول دیں ہاں بلکل اس میں کوئی بھی شک والی بات نہیں ہے کوئی شک والی بات نہیں ہے پرفیٹ تو پھر قرآن کی جو آیت ہے عالمِ برزخ میں فیل ہو گئی یہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہوا ہے کہ آپ اس پورے معاملے کو اس دنیا سے جب تک آپ دوبارہ بیکسٹیج کیا ونس اگین یہ دنیا ڈیفرنٹ دنیا ہے وہ دنیا ڈیفرنٹ دنیا ہے عالمِ برزخ میں فیل ہو گئی ہے وہ بتا دو اس کو کو کہ ہاں فیل ہو گئی عالمِ برزخ میں اب ہم اس دنیا میں دیکھ لیتے ہیں اس عالم میں دیکھ لیتے ہیں بولو ٹھیک ہے آپ جیسے ساری باتیں بلکل ریفرنس سے کرتے ہو نا آپ یہ جو بار 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 آپ یہ جو بول رہے ہو کہ عالم نمبر ٹو عالم نمبر دو تو اسلامی حساب سے آپ یہ بتا سکتے ہو میں کیا بتاتا تو آپ خود اس دنیا کو کون سا عالم کہتے ہیں کون سا عالم کہتے ہیں یہ دنیا کون سا عالم ہے انتحان کی جگہ ہے اس عالم کا ایک خاص نام ہے اس عالم کا کیا نام ہے اس دنیا والے عالم کو کیا کہتے ہیں دنیا والے عالم وہ عالم برسہ کے عالم آروہ ہے یہ کون سا عالم ہے یہ ٹیسٹ والا ہے کیا کیا کہتے ہیں اس عالم کو جو بھی کہتے ہیں اس وقت ذہن میں نہیں آرہا تو ابھی یہاں پہ تو کیا ہو گیا کیا کیا ہو گیا اس سے پھر تو رحمت بات کیسے سمجھ میں آئے گی تو پھر آپ عالم برسہ پہ اس پوری دنیا میں جس دنیا کو ہم جانتے ہیں اس پوری دنیا میں کہا پر ایک سنگل اس ٹیٹمنٹ پہ کسی چیز کا فیصلہ ہوتا ہے یہ سٹیٹمنٹ میں نے دیا آپ دیئے آپ دوسری جگہ سے شروع کر جب بتا رہا ہوں ٹھیک ہے دکھاؤ نا کھولو یا بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں بس ایک مند میں دیکھ لوں تو اتنی دیر سے کل کل قریبی تھی تیاری رکھی نہیں بھی تھی آپ نے بھائی تم ایک سنگل حدیث ہے اسی پہ زور بھائی پھر اب تم نے دوبارہ کہا سنگل حدیث ہے میں لٹرلی سپیکنگ سٹریم یاڑ کے اندر گھس کے تمہارے گھر میں جا کے تمہارے موہ پہ چپانڈ مار دوں گا بھائی تم خود دے رہے بھائی اگلی حدیث دو بولا تو کیا ہوگیا سنگل حدیث میرے سنگل حدیث بھائی بھائی اگلی حدیث دو چانٹا مار کے دکھا دے آجا کر دے سابیت آجا چانٹا مار نا سٹریم یاڑ سے نکل جاؤ گے تو اپنے اکاؤنٹ سے نکال سکتا سٹریم یاڑ سے نہیں نکال سکتا بھائی 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 نورمل بات کرو آپ دلیل دو ٹھیک پلیز للای مت اگلی حدیث آئے گی فرنٹ پر آنا فائدہ نہیں سکتا